میں چرچہ کرتے ہیں تو آج کی کلاس میں ہم کس کے اوپر دکشن پروات انتر کے پر بات کریں گے دکشن پروات انتر کیا ہے کہ یہاں پر ہم پہلی ندی کون سی لیں گے پہلی ندی ہم صاحبی ندی کو لینے والے ہیں صاحبی ندی کو صاحبی ندی کیا ہے میوات کی پہاڑیاں میوات کی پہاڑیوں کی بات کی جائے میوات یعنی نوو والے استان کی بات کی جاری ہے یہ آپ کی میوات کی پہاڑیاں یہاں اس میں میوات والے ایریے میں کہیں پر آپ کو ملنے والی میں بات کے پاڑی ہیں جیپور کے اتر میں آپ کو پتا ہے میرے پیارے دوستو یہ میں نے ایریہ آپ کو کروایا تھا یہ راجستان کا ایریہ ہے راجستان کا ایریہ ہے تو راجستان کی بات کیجئے راجستان کے اوپر والا ایریہ جو رہے گا وہ کیا رہے گا اتر رہنے والا ہے اتر رہنے والا ہے کیونکہ اگر یہ راجستان ہے تو اس کے اوپر اتر رہے گا یہ سائیڈ میں پاشی میں رہے گا یہ سائیڈ میں آپ کا پورپ رہے گا نیچے آپ کا دکشیں رہے گا تو جیپور کے اوپر رہنے والا ہے جے پور کے اتر میں تیس میل کی تھوڑی سی دوری کے اوپر ہی کیا ہے منوہرپور نامک ایک کیا ہے منوہرپور اور ایک جیتگڑ جیتگڑ اور منوہرپور کیا ہے کہ اس میپ میں سے نکلتی ہے یہ دوستان کے نام ہے دیکھیں پہلی بات سمجھنا ہے سائبی ندی کی بات کے جاری ہے سائبی ندی کی بات کریں گے تو جے پور آپ کی کون سی پہاڑیاں ہیں میواد کے پہاڑیاں ہیں جو جے پور کے اتر میں تیس میل کی تھوڑی سی دوری کے اوپری کے وہاں سے کیا ہے آپ کا ایک جیتگڑ پڑ جاتا ہے ایک منوہرپور پڑ جاتا ہے منوہرپور اور جیتگڑ کے سمیپ سے ہی یہ ندی نکلتی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے نالوں میں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے نالے مل جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے نالے اس کے اندر کافی ملتے ہیں اس کی کافی مطلب جیلوں سے ہو کر گجرتی ہے کافی جیلوں کا پانی اس کے اندر پڑتا ہے ہے جس کارن سے کیا ہے اس کا اکار ہے جو وہ مال site پہلی اتنی تھی تو یہاں بھیتی 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 اس کا آکار کیا ہو جاتا ہے بڑ جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ بڑی ہے اور آخر میں یہ کیا ہے ریواری کو طاقیز کا رواری منجاتی ہے نا تب تک یہ کیا ہے اتنی بڑی بن جاتی ہے اتنا پانی اس کے اندر بھرتائی میرے پیارے دوستوں یہ ایک اسے ریواری کے تواہی کا قرن بن جاتی ہے میرے پیارے دوستو اگر آپ بھول گئے ہوں تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کلاس کا آگاز ہو چکا ہے کلاس کا آگاز ہو چکا ہے تو آپ کو کہہ کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میرے پیارے دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک نہیں کہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے کیونکہ اگر آپ سپورٹ کرو گے تب ہی تو ہم آگے کلاس لے کے آئے پائیں گے چلیے نیکسٹ بات کرتے ہیں نیکسٹ میں اگر ہم بات کریں تو کوٹکا سم کے اب ہم اسی ندی کے بارے میں بات کر رہے ہیں صاحبی ندی کی بات ہی چل رہی ہے یہاں پر صاحبی ندی کی بات ہی چل رہی ہے کہ وہیں کہاں سے صاحبی ندی کہاں سے نکلی تھی آپ کے میواد کے پہاڑیوں کے میواد کے پہاڑیوں کے اوپر بات کیجئے جیپور کے اتر ستیس ملکی دوری سے جیتگڑ اور آپ کا منہورپور ہے جہاں سے وہاں سے تھوڑی اسی دور اسی قسمیب سے وہاں سے نکلی تھی اب بات کرتے ہیں کوٹکاسم نامک ایک ستان ہے جہاں سے کیا ہے ریواری میں یہاں پرویش کرتی ہے یہ کہاں کوٹکاسم سے کہاں ریواری کے اندر پرویش کرتی ہے کوٹکاسم آپ کا جو ہے وہ ریواری میں رہ جاتا ہے اور ریواری میں اسی کے اندر سے یہ کیا ہے ریواری میں پرویش کر جاتی ہے ریواری میں پرویش کر جاتی ہے کافی زیادہ یہ کیا ہے چوڑی ہوتی ہے اور یہاں پر کیا ہو جاتی ہے کافی زیادہ چوڑی ہوتی ہے اور ورشہ ادھک ہونے کے کارن یہ کیا کرتی ہے ریواری کا تباہی کا کارن بنتی ہے ایک طریقے سے اگر کوشہ بن جاتا ہے نا کہ ریواری کا شوک کس ندی کو بولا جاتا ہے ریواری کا شوک یا ریواری کو تباہی کون سی ندی ہے تو کون سی رہے گی آپ کی صاحبی ندی رہنے والی تو میرے پیارے دوستو کون سی رہے گی آپ کی صاحبی ندی رہنے والی ہے تو چلیئے اس کے آگے ہم بات کرتے ہیں کہ کھلیلپور نامکستان اور پٹوڈی نامکستان یعنی یہ گروگرام میں رہنے والے ہیں ان کے بیچ سے ہوتی ہوئی یہ ندی ان کے بیچ سے ہوتی ہوئی یہ ندی لاہوری گام میں جا کر ججر میں پرویس کر جاتی ہے کہاں ججر میں پرویس کرتی ہے ججر میں پروتک سے سیدھا ریواری ریواری سے سیدھا کہاں چلی جاتی ہے یہ جھجر میں چلی جاتی ہے پہلے کہاں میواز سے چلی کہاں ریواری ریواری سے سیدھی کہاں چلے پڑی جھجر کے اندر چلے پڑی جھجر میں کس طریقے سے لاہوری نامکستان سے پرویش کرتی ہے کہاں سے لاہوری اور کن کے بیچ سے چلتی ہے پٹودی اور خلیل پور نامکستان ان دونوں کے بیچ سے بہتی ہوئی جا کر لاہوری نامک گاؤں میں جا کر سیدھی کس کے اندر مل جاتی ہے آپ کی جھجر کے اندر جھجر جلے کے اندر چلی جاتی ہے اور اس سے آگے کہ اگر بات کریں میرے پیارے دوستو آگے کیا ہوتا ہے تو آگے یہ کیا ہے کھیڑی سلطان کے پاس سے یہ ہے گرگرام میں پونہ پرویز کر جاتی ہے اب چلیے دیکھئے پہلی بات پہلی بار گرگام میں کب گئی تھی گرگام میں یہ پہلی بار کب گئی گرگاؤں یا گرگرام کر لیا گرگاؤں یا گرگرام کی بات چڑھی ہے تو پہلی بات میرے آپ کو بتایا کہ خلیل پور اور پٹوڈی جو ہے وہ گرگرام کے اندر ہی آپ کے ہیں تو وہاں اگر اس کے بیچ میں سے نکل کر گئی تو مطلب وہ پہلے کہاں تھی گرگرام میں ہی تھی اس کے بیچ میں سے نکل کر گئی ہے تو میرے پیارے دوستو پہلے وہ کہاں تھی یہ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ان کے بیچ سے نکل کر گئی ہے تو مطلب یہ یہ دونوں کہاں پر رہ جاتے ہیں آپ کے پٹوڈی اور یہ گرگرام میں رہتے ہیں گرو گرام میں رہتے ہیں تو یہ پہلی بار تو یہاں پر دی اس کے بعد میں ججر میں چلی گی ججر کے بعد میں پونے یہ کہاں پر آ جاتی ہے کہاں آ جاتی ہے سلطان کے پاس سلطان سے یاد ہے سلطانپور راشتری ادان سلطانپور راشتری ادان راشتری اودان راشتری اودان کہاں پر ہے میرے پیارے دوستو راشتری اودان کہاں پر آپ کا آپ کا گروگرام میں رہنے والا ہے دو ہی اریانہ کے اندر دو ہی اودان ہے ایک آپ کا کلیسور راشتری اودان کلیسور کلیسور راشتری اودان کلیسور راشتری اودان یہ کہاں رہے گا یمنا نگر کے اندر کہاں رہے گا یمنا نگر وائی ایم لکھ دیتا ہوں یمنا نگر کے اندر رہنے والا ہے میرے پیارے دوستو چلیے یہ کیا گرگرام میں پرنے پرویش کر جاتی ہے گرگرام میں کتنا تیرہ کلومیٹر کی دوری چلتی ہے اور کتانی گاؤں سے یہ سیدھا کس میں پرویش کر جاتی ہے میرے پیارے دوستو روتک کے اندر پرویش کر جاتی ہے کس کے اندر پرویش کر جاتی ہے میرے پیارے دوستو روتک کے اندر کتانی نامک گاؤں سے ہوتے ہوئے کتانی نامک گاؤں سے ہوتے ہوئے روتک میں پونے پرویش کر جاہے پونے نہیں کرتی ہوتا میریے ایک ہی بار کرتی ہے پونہ مطلب ہوتا ہے دوسری بار کر جانا ایک بار سے دوبارہ ریپیٹ ہونا کوئی چھو當ی پر چلے جاتی ہے روتک میں کتانی گام سے ہوتے ہوئے روتک میں چلے جاتی ہے پہلے میں وات میں آت کہاں گئی روری روری کے آگے کس میں چلے گی ججر میں چلے گئی ججر سے Wegان کچھ گئی گرگرام میں واپس آگل گئی گرگرام سے کہاں جلے گئی روتک میں کتانی نامکستان سے چلی آگے انت میں یہ یمنا ندی میں مل جاتی ہے بات آتی ہے انت میں بات کی جائے تو اس کی انت میں اگر ہم بات کریں تو یہ کس میں مل جاتی ہے میرے پیارے دوستو یمنا ندی میں مل جاتی ہے اس کی ساہی کے ندی کے اگر بات کی جائے تو ان دوری اس کی کیا رہنے والی ہے ساہی کے ندی رہنے والی ہے چلی ہم آگے اور اس کے اوپر بات کریں گے آگے اور اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ اب اب سمجھتے ہیں کہاں سے چلتے ہیں دیکھیں پہلے میوات سے تھی میوات سے یہاں کہاں پر گئی ہے سیدھا ریواری میں گئی ہے کہاں گئی ہے ایسے گرگرام میں مان لیجی ہے کہاں سے ہوتے ہوئے یہ کہاں چلی جاتی ہے میوات سے کہاں چلی جاتی ہے گرگرام سے ہوتے ہوئے ریواری میں پرویش کرتی ہے کہاں کرتی ہے میرے پیارے دوستو یہ کہاں کرتی ہے ریواری میں پرویش کرتی ہے ریواری سے کہاں جاتی ہے جھجر میں جاتی ہے ججر سے پھر پونہ کہاں جاتی ہے یہ کہاں جاتی ہے میرے پیارے دوستو یہ گرگرام میں آ جاتی ہے آپ کے پونہ کہاں جاتی ہے گرگرام میں آ جاتی ہے یہ نوم میوات میوات سے گرگرام ریواری ریواری سے ججر ججر سے پونہ آپ کے گرگرام اور یہاں سے آپ کی سیدھی چلی جائے گی کہاں پر آپ کے روتک کے اندر چلی جائے گی یہ دیکھیں میرے میوات میوات سے ریواری ریوانڈی سے جھجر جھجر سے گرگرام اور گرگرام بعد میں کہاں چلی جائے گی گرگرام کے بعد میں یہ کہاں روتک میں چلی جائے گی میرے پیارے دوستو اب بات آتی ہے کہ اتنا ہی نہیں اب کرنل بھارگو کرنل بھارگو کے انصار کرنل بھارگو کے انصار یہ کیا رہنے والی ہے کرنل بھارگو کے انصار پراشن کال میں اسے رسا کہا جاتا اسے پراشن کال میں کون کہتا ہے یہ بات بھارگو بھارگو یعنی کرنل بھارگب کے انصار پلاچین کال میں اس کو رسا کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا اس ندی کو اس ندی کو کیا کہا جاتا تھا رسا کہا جاتا تھا ہم کس ندی کی بات کر رہے ہیں دکشن حریانہ کی کس ندی کی بات کر رہے ہیں میرے پیارے دوستوں دکشن حریانہ کی ہم صاحبی ندی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کس کی صاحبی ندی کے بارے میں بات کر رہے ہیں میرے پیارے جو دوستوں جس کی سائے کے ندی ہے کون اندوری ندی کس کی اندوری ندی اور یہ خود سائے بھی ندی کس کی ہو جاتی اندوری ندی کا پانی کس میں سائے بھی ندی میں سائے بھی ندی کا کس میں آپ کی یمنا ندی میں کس میں یمنا ندی میں چلا جاتا ہے میرے پیارو یمنا ندی کہاں پورم میں حریانہ کے پورم میں بہنے والی ندی ہے حریانہ کے پورم میں بہنے والی ندی ہے چلیں میرے پیارے دوستو آگے کی طرف بڑھتے ہیں یہ آگے کیا کہتا ہے یہ کون ہے کرنال بھارگو کرنال بھارگ غاب کہتا ہے کرنل خوب کیا کہتا ہے کرنرو خوب کی data کہتا ہے کہ اراضلح کی بھرفل ہو Party اس کے کچھ ایک چیزیں تھی اس کے بارے میں کیا گرم اپنی طرف سے بنا کر بتاتا ہے اس کے بارے میں کہ کیا کیا تھی کہ کرنل خوب کی تث واقعی consult which پلا کا عیقہ شریف یہ نکلتی کچھ جگہ بگتی ہے کہ ایساہی بھی ندی کے بارے میں اب کرنل خوب کا کیا بیچارہ یہ کہتا ہے کہ اراولی کی بigration پہاڑیوں سے اس کا ادھگم ہوتا ہے راولی کی برفیلی پہاڑیوں سے کیا ہے اس کا ادھگم ہوتا ہے لیکن یہ باتیں پتہ نہیں اس کی صحیح تھی یا نہیں آپ نے اگزام میں اس کے کوڈنگ پوچھا جائے تو یہ کرنا ہے دروائز نہیں کرنا ہے صدا نیرہ ندی رہنے والی ہے صدا نیرہ کا مطلب کرنل بھارگو جی کا کہنا تھا کہ یہ صدا بہنے والی اس میں صدا پانی بھرا رہتا ہے صدا پانی بھرا رہتا ہے کبھی بھی یہ سوکی نہیں پڑتی بنجر نہیں بنتی ہے اس یہ صدا صدا نیرہ ندی ہے یعنی ایک تو برسانتی موسمی ندی ہوتی جب بارش ہوتی ہے تو مطلب پانی بھرا جاتا ہے لیکن یہ تو صدا بہتی رہنے والی کیونکہ یہ کیا ہے عراولی کے اوپر کیا ہے جو یہ برفیلی آ ہوگا برف پنگل پنگل کراتی رہی اور یہ صدا بہنتی رہے گی عراوا عراوا وات سمندر میں گرتی ہے اور یہ کیا کہتا ہے آپ کا کیا کہتا ہے کرنل بھارگو کیا کہتا ہے اور یہ گرتی کہاں پر ہے عراوا 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 عرا ندی اس کی کیا ہے میرے پیارے دوستوں ساہیک ندی رہنے والی ہے کس کی کس کی صاحبی ندی کی چلی میرے پیارے دوستوں اب بات آتی ہے اندوری ندی کے بارے میں اندوری ندی کے بارے میں بات کریں گے ہم نیکسٹ کلاس کے اندر نیکسٹ کلاس کے اندر بہترین کلاس کے ساتھ میں ہم آگاز کریں گے آگاز کریں گے تب تک میرے پیارے دوستوں آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو کیا کرنا ہے زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور لائک نہیں کیا ہے تو خود نے آپ نے کیا کرنا ہے لائک کرنا ہے انڈ سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ کا ایک کام رہتا ہے جو وہ مہتپرون کام آپ کا کیا رہے گا کہ آپ نے کومنٹ جرور کرنا ہے میرے بھائی کومنٹ جرور کرنا ہے ضرور ضرور کرنا ہے جو آپ کے دل میں آئے کہ سر کلاس کیسی چل رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے اگزام میں آنے کے چانسز بن سکتے ہیں کیونکہ جہاں تک میرا بیچار ہے میں کچھ آپ کا چھوڑوانے والا نہیں ہوں میری کوشش یہ لے گی کہ جتنا زیادہ میں حریانہ جی کے کو آپ کا حریانہ جی کے کو کور کر سکتا ہوں حریانہ حریانہ جی کے کو جتنا زیادہ میں کوشش کروں گا تاکہ آپ کے جو نومبر اور دسمبر میں سوری نوم سپٹیمبر اور اکٹوبر میں نو میں اور دس میں مہینے میں اگزام ہونے کے چانسز ہے ہریانہ ڈی گروپ کے اس کے اندر ہمارا پچیس نمبر کی یہ رہنے والی ہے میرے پیارے دوستو تو ان پچیس میں سے ہم بیس پلس تو جرور لے پائیں اس کے لیے ہم یہ محنت کر رہے ہیں اور بیس پلس اس کے اندر لینے کا مطلب ہے کہ ہم سیلیکشن کے بہت قریب یعنی اپنے منجل کے بہت زیادہ قریب پہنچ جائیں گے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ منجل کو ہی پا لوگے پر بہت زیادہ قریب پہنچ جاؤ گریب لکھ دیا میں نے قریب لکھنا تھا قریب پہنچ جاؤ گا میرے پیارے دوستو گریب تو پھر یہ حالات دیکھے گریب نام آئی جاتا ہے تو چلیے میرے پیارے دوستو کلاس کیسی لگیے کومیڈی جرور بتا کے جانا ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں اندوری ندی کے ساتھ میں تب تک ہستے رہیے مسکراتے رہیے